بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا موضوع ہے خاندان غلام سلطان محمود غزنبی کے خاتمے کے بعد ایک عرصے تک ان کے کی اولاد یکے بعد دیگرے حکومت کرتی رہی اور جب انتہائی کمزور ہوئے تو غوری نے آکے ہم قبضہ کر لیا غوری کے جانے کے بعد برسغیر پر غوری کے غلاموں کی حکومت ہے اور مختلف علاقوں میں جو غوری کے محفوظات تھے جن میں ناصر الدین کباچہ اوچو ملکان پھر بختیار خیلجی تاج الدین یلدوس اور قطع الدین ایبک مشہور خاندان غلامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایبک نے جس خاندان کی حکومت قائم کی رکھی بنیاد رکھی کیونکہ ایبک خود غلام تھے اور اس کے بعد بھی جو لوگ بادشاہ ہوئے وہ غلام تھے یا غلاموں کی اولاد تھے اس لیے بارہ سو چھے میں قائم ہونے والا یہ جو خاندانی حکومت کا سلسلہ تھا کیونکہ غلاموں کی حکومت پر موشنے ملتا اس لیے اسے خاندان غلامہ کہتے ہیں اب خاندان غلامہ کے اندر سب سے پہلا جو بادشاہ ہے وہ ایبک ہے ایبک محمد غوری کا غلام تھا اور غوری کے جانے کے بعد جب وہ اس علاقے میں حکومت بنایا گیا تو اس کے ساتھ تین چار جو ہے اور لوگ بھی تھے جن میں کباچہ اور خلجی اور پھر یلدوس جو جلدی برسغیر کا جو نظام تھا وہ ایبک نے مکمل طور پر سنبھلا اور اس کے ساتھ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایبک تھا وہ ایک خدا ترس حکمران تھا وہ ایک نیک سیرت اپنا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ تھا اور جس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو حیثیت تھی اس میں اس نے نہ صرف محمد غوری کی جو حکومت تھی اسے سنبھالا دیا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب شروع کے اندر ایک یارہ سو بانوے کے اندر دہلی پہ قبضہ کیا تو اسی تناظر میں ایبک جو تھا وہ یہاں اس کا نائب تھا اور وقت ازنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس علاقے پہ اپنی حکومت جاری رکھی اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ غوری چلا گیا تو ایبک جو تھا اس نے گوالیار کول کلینجر اور اس کے بعد جو ہے اس نے انحلوارا اور بہت سارے علاقے فتح کر کے یہاں حکومت جو ہے اس کو مستحکم کیا اسی طرح جب بارہ سو چھے میں اس نے بقیدہ طور پر اپنا ڈلی کی حکومت سنبھال لی یہاں بادشاہ بن گیا تو راسم تاج پنشی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایبک ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ ہے اب ایبک نے نہ صرف یہاں بادشاہت کا جو نظام تھا اس کو سنبھالا بلکہ اسے پروان بھی چڑھایا اور خاندانی حکومت کی بنیاد بھی ہم نے دیکھا کے رکھے محمد غوری کی وفات پر تاج الدین نے غزنی کو بادشاہ نے سندھ ملتان اچھا پہ اپنی حکومت قائم کی اور جو تتمش تھا وہ بیہار کے اندر موجود تھا اسی طرح کو بادشاہ خطب الدین نے کام لے کر اکل مندی سے کام لیا یلدوست کو کی لڑکی سے خود شادی کر لی اور کوباچہ سے اپنی بہن کی شادی کر دی تو مخالفت کام کر لی اپنی اس وقت قرابتداری کی وجہ سے ان میں سے کسی نے بھی ایبک کے خلاف بغاوت نہ کی تو دلی کی سلطنت کی بنیادیں کیا ہوئیں وہ کافی مضبوط ہو گئیں اور ایبک اپنی ریاست کی مضبوطی کے اندر لگ گیا اور اس پر کام کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ایبک نے کافی انترک کی دی وہ فن تعمیر کا بھی شوقین تھا تو اس لیے اس نے اسلامی فتح کی یاد میں دلی میں مسجد قوت الاسلام قائم کروائی اسی طرح اجمیر میں ایک اشادہ مسجد بنوائی اور خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ تھا تو اس لیے اشاد اسلام کے حوالے سے ان سے بھی انہوں نے ایک نہ صرف رہنمائی لی بلکہ قدم قدم پر معاملت اور ان سے روحانیت اور دعا حاصل کرتے رہے دلی کے سے چاند میل کے فاصلے پر کتب منار کی بھی بنیاد رکھی جسے آتو تبیش نے مکمل کیا اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو جو ہے روزی کا موقع ملا یہ ایک صندت تھی اور جس کا آغاز جو ہے وہ بیسے قلی ایبک نہیں کیا تھا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایبک جو تھا وہ چگان یعنی پولو کا بھی شوقین تھا تو ایک دن وہ کھیل رہا تھا اور کھیلتا ہوا گھوڑے سے گرہ زخم ہی ہوا اور وفات پا گیا ایبک کی قبر جو ہے انار قلی بازار کے قریب ایبک روڈ کے ایک مقام میں ہے جس کو اب گورنمنٹ کی سٹڈی میں ہے اور یہ آثار قدیمہ والوں کے پاس آرکیالوجی والوں کے پاس تقیدہ ہے اس پر ایک شاندار مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا ہے تو قطب ایبک کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا مختصر ثابت ہوا ہے اس کے اندر اس نے صرف کوئی چار پانچ سال جو ہے بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک اس نے حکومت کی ہے تو اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایبک جو تھا اس کی وفات کے بعد ہندوستان جو ہے وہ مختلف اس کے اندر تقسیم ہو گیا یعنی اس تقسیم کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ بلو اجا ملتان اور اور التتمش ادر ادلی تو ان کے درمیان ایک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جو مسلسل جاری رہا یعنی بارہ سو کی دس میں وفات کے بعد التتمش نے جب ادلی کی اقومہ سنبھال لے تو اس کے بعد ان کے درمیان لڑائیوں کا مسلسل سلسل چلتا رہا علم رشتہ داری بھی قائم ہوئی لیکن وہ خاطر خاص سر نہ ڈال سکی اور نتیجہ تن یہ نکلا کہ بارہ سو اٹھائیس کے اندر اٹھائیس ہی تھا ہاں اٹھائیس کے اندر جب کوبادشا کو شکست ہوئی اور وہ بھاگا اور دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا تو اس کے نتیجے میں پھر التتمش اور کوبادشا کے درمیان جو مخاصمت تھی وہ کوبادشا کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوئی اور یوں التتمش جو ہے وہ ایک نئے حکمران کی حیثیت سے بھرے صغیر کے اوپر حکومت جو ہے وہ قائم کرتا رہا اور تقریباً بارہ سو اچھتیس تک اس کا اقتدار ہے تو التتمش کا جو پیرید ہے یہ نام بھی التتمش ہے تو التتمش کے نام کو ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ التتمش کی کیا پوزیشن تھی اس نے برسغیر کے اندر کیا کردار ادا کیا اس کے دور کی جو اصلاحات ہیں جو کامیابیاں ہیں جو خدمات ہیں اسے ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کو اس کرونا جیسے موزی مرز سے بچائے اور اپنا اے گیرد و نوا کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور دنیا کو عالم اسلام کو اس بابا سے محفوظ رکھے پاکستان پائیں بابا جو موسیقی